ویلکم ٹو مائی چینل فن فورزد قسم ہائی فوریز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ اور سپیشل ہیکس لے کے آئی ہوں مائکرو ویب سے ریلیٹڈ جو ہیکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ سارے بیکنگ سے ریلیٹڈ ہے آپ کے بہت کام آئیں گے یہ سارے ہیکس آپ کی کوائریز کے اکارڈنگ ہی ہیں تو چلیے پھر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بگل میں جو گھنٹی ہے اسے پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے بہت سارے ویورز کے کوشنس ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم ویپنگ کریم کو بیٹ کرتے ہیں تو وہ اچھے سے بیٹ نہیں ہو پاتی ہے اور جب ہم اس کی فروسٹرنگ تیار کرتے ہیں تو کیگ پہ اپلائی کرنے کے بعد فروسٹرنگ فیل جاتی ہے یا پھر بہت پتلی ہو جاتی ہے تو اسی ڈاؤٹ کو کلیر کروں گی میں اس ہیک میں تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ویپنگ کریم لینی ہے آپ کسی بھی کمپنی کا ویپنگ کریم لے سکتے ہیں اور جب آپ اسے بیٹ کریں تو اس سے پہلے آپ اسے فریجر سے نکال کے فریجر میں رکھ دے کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے تاکہ یہ تھوڑا سا لیکوڈ کنسسٹنسی میں آ جائے اب آپ باول میں ڈال دیجئے ویپنگ کریم جتنی بھی آپ کو یوز کرنی ہے اور اس کے بعد ہینڈ بیٹر لینا ہے یہ میرے پاس الیکٹرونک ہینڈ بیٹر ہے دیکھئے ویپنگ کریم اگر آپ کو پرفیکٹ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو الیکٹرونک ہینڈ بیٹر کی ضرورت پڑے گی ویسے تو آپ ویسکل سے بھی اسے ویٹ کر سکتے ہیں پر وہ بات بلکل نہیں آتی ہے جتنے اچھے سے الیکٹرونک ہینڈ بیٹر سے بیٹ ہوتی ہے تو اسٹارٹنگ میں ہم اسے سلو رکھیں گے یعنی اسے ایک اور دو پوائنٹ پر رکھیں گے کم سے کم ایک سے دو منٹ کیونکہ کریم میں کرسٹل ہوتے ہیں تو ان کو ہمیں ریموو کرنا ہوتا ہے جیسے ہی دو سے تین منٹ ہو جائے اس کے بعد ہم فاسٹ کر دیں گے جیسے جیسے کریم کو فیٹیں گے ویسے ویسے کریم کا ویلیوم بڑھنا شروع ہو جائے گا تو کیونکہ تین سے چار منٹ کا ٹائم لگتا ہے کریم کو تیار ہونے میں جیسے کہ آپ کو پتہ یہ آج کل گرمیوں کا ٹائم ہے یا پھر آپ بہت گرم جگہ میں رہتے ہیں تو اس کو ایسی والے روم میں فیٹیے اگر آپ کو ایسی والے روم میں نہیں فیٹنا ہے تو آپ ایک باول لے جیے اس میں برف کے کیوبز ڈالیے اور اس کے اوپر رکھئے کریم والا باول اور فیڈ فیٹیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کریم کو تھنڈک ملتی ہے جتنی تھنڈک کریم کو ملے گی اتنی ہی بڑیا ہماری فروسٹنگ تیار ہوگی تو بس یہاں پر ہماری یہ کریم ایک دم پرفیکٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے بلکل بھی ڈروپ اس کا نیچے نہیں آرہا ہے ایک پوائنٹیٹ شیپ لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کریم یہاں پر پرفیکٹ تیار ہے تو تیار کریم کو آپ ہم ڈال دیتے ہیں پائپنگ بیک کے اندر اور اس کے بعد آپ کسی بھی ریسپیز میں یوز کریے جو بھی آپ کو ڈیزائن بنانا ہے وہ بنائیے ایک دم پرفیکٹ کریم بیٹ ہو کے تیار ہوئی ہے چوکلیٹ ہم بہت ساری ریسپیز میں یوز کرتے ہیں سپیشلی بیکنگ ہو یا پھر ڈیزرٹ لیکن اس کو میلٹ کرنے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے کسی بھی ریسپیز میں ہم چوکلیٹ کو میلٹ کر کے ہی ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس مایکرو ویو ہے تو اس میں بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم ایک دم پرفیکٹ کنسسٹنسی کی چوکلیٹ کو میلٹ کریں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ڈاک کمپاؤنڈ چوکلیٹ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیئے ہیں مایکرو سے بول لینا ہے اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے دیکھیں آپ اسے ڈبل بوائلر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے لیکن فٹا فٹ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ اس پروسس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے فٹا فٹ مایکرو ویب میں ڈالیں گے اب آپ کے مایکرو ویب کا سب سے لویسٹ جو ٹیمپریچر ہوگا وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور تین منٹ کا ٹائم لگا دیں گے اور اسٹارٹ کر دیں گے تین منٹ میں جو چوکلیٹ ہے ہماری کافی حد تک گل جائے گی تھوڑا سا ہمیں اسے مکس کرنا ہے تاکہ جو نیچے اس کے پیسز ہیں وہ مکس ہو جائے اس کے بعد ایک منٹ کا ٹائم لگائیں گے لویس ٹیمپریچر پہ اور ایک منٹ میں جو ہمارا یہاں پر چوکلیٹ ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گی ٹائم پورا ہو چکا ہے نکال لیتے ہیں چوکلیٹ کو اور تھنڈی ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی اچھے سے اس کی کنسسٹنسی آئی ہے نہ تو ہم نے اس میں پانی کا یوز کیا ہے نہ ہی دودھ کا تو اس طریقے سے آپ مائکرو ویب میں چوکلیٹ کو میلٹ کر سکتے ہیں آپ بنائیں گے ہم یہاں پر کوئک اور بہت ہی ہیلدی ایک چھوٹی سی ریسپی ہم بنائیں گے سوجی کے مک کے ایک دم سوفٹ سپونجی اور موہ میں گھل جانے والے فٹا فٹ سے مائکرو ویب میں ہم اسے بنائیں گے دو منٹ کے اندر بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوتے ہیں تو اس کے لئے لینا ہے ہمیں ایک بول بول میں ڈالیں گے ہم سوجی تو میں ڈالوں گی یہاں پر ایک کب سوجی سوجی موٹی ہو یا بارک دونوں ہی چلیں گی اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دودھ جو ڈالیں گے وہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا دودھ اور ڈالیں گے دودھ بہت سارا ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو کم سے کم ہمیں اسے آدھے گھنٹے کے لئے سوک کر کے رکھنا ہے کیونکہ جو سوجی ہے وہ فولتی ہے تو اس کو ہم ٹائم دیں گے تاکہ یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور سوجی اچھے سے فول بھی جائے جتنے اچھے سے سوجی فول لے گی اتنے ہی بڑیہ ہمارے مکک بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر میں آدھے گھنٹے کے لئے اسے چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے سوجی ہماری بہت اچھے سے فول چکی ہے تو اس کو میں ڈال دیتی ہوں جار کے اندر اب ہمیں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے بہت زیادہ دودھ ابھی نہ ڈالیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے چینی تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں کہ آپ کو کتنا میٹھا چاہیے اور اس کا ایک ہم فائن سا پیسٹ بنا لیں گے بہت فائن ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بیٹر تیار کر لیا ہے اسے باول میں اور اس کی کنسسٹنسی بلکل اس طریقے کے ہونی چاہیے دھیان رکھے گا بہت تھک نہیں رکھنی ہے اس کی کنسسٹنسی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دودھ کی ضرورت ہے تو آپ ڈال دیجئے کیونکہ ہم ریڈ ویلویڈ مک کیک بنا رہے ہیں تو اس میں میں نے ڈالا ہے ریڈ فوڈ کلر اچھے سے اسے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو کلر ہے وہ بیٹر کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائے تو بس یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیٹر ہمارا ایک دم پرفیکٹ ریڈی ہے اور کنسسٹنسی بھی ایک دم پرفیکٹ ہے آپ ڈالیں گے ہم اس میں ایک چمچ کوکو پاورڈر اور اس کے بعد ڈالیں گے اس میں روم ٹیمپریچر پہ رکھیوی دہی تو میں ڈالوں گی تین چمچ اس کے اندر دہی اور اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم ونیل ایسنس تو تین سے چار ڈروپ آپ ونیل ایسنس ڈال دیجئے اور پھر اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے جب یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے ہم ویجیٹیبل آئل تو میں ڈال رہی ہوں تین سے چار بڑے چمچ ویجیٹیبل آئل اس کو بھی ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے ساری چیزیں یہ دیکھئے بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمارے مک کے کپ جو بیٹر ہے وہ ایک دم پرفیکٹ تیار ہے اب ڈالیں گے ہم اس میں اینو دیکھئے کیونکہ ہم اس میں بیکنگ سوڑا بیکنگ پاورڈر نہیں ڈال رہے ہیں تو اینو ڈالیں گے ہم اس میں پورا پیکٹ یعنی ایک کپ سوجی میں میں نے ایک پیکٹ اینو ڈالا ہے تھوڑا سا دوڑ ڈالیں گے اور فٹا فٹ سے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر ہمیں اسے ایک دم سے مکس کرنا ہے نہیں تو جو اینو کی فرمنٹیشن ہے وہ کم ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے بہت زیادہ نہ فٹے اس کے بعد بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے تو بیٹر ہمارا تیار ہے آپ لیں گے ہم یہاں پر مایکرو سیف کپ یہ دھیان رکھئے گا مایکرو سیف آپ کو کپ یا پھر مگ لینے ہیں اس کے بعد بیٹر فل کریں گے تو یہاں پر میں نے یہ بیٹر سارا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے اب تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اور پھر ڈالیں گے ان کو مایکرو ویب میں تو مک کو ہم اس طریقے سے مایکرو ویب کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اب ہم ڈور کو کریں گے کلوز اور ہائی ٹیمپریچر پہ کےول ہم دو منٹ کا ٹائم لگائیں گے دو منٹ میں جو کپ کیک ہیں وہ بہت ہی اچھے سے فول کے تیار ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے بیک ہو جاتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی بڑیا اور پرفیکٹ ریسپی ہے یہ تو بس ٹائم پورا ہو چکا ہے نکال لیتے ہیں ہم مک کےک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے رائز ہوئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اندر سے ابھی تھوڑا سا کچھا پنے کیک میں تو آپ ایک منٹ انہیں اور بیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے مایکرو ویب کے ٹیمپریچر پہ اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر یہ دیکھئے بہت ہی سپونجی اور سوفٹ بنے ہیں کیونکہ دو منٹ کا ان کو ٹائم لگتا ہے تو آپ ٹی ٹائم پہ بھی ان کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کا تو کیک آل ٹائم فیوریٹ ہوتا ہی ہے تو یہاں پر میرے پاس فروسٹنگ بچی ہوئی تھی میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کر دیا فروسٹنگ سے تو یہ لیجئے یہاں پر ایک دم سوفٹ سپونجی سوجی کے مکھیک تیار ہوئے ہیں کیونکہ اس میں تین انگریڈینٹ ہی یوز ہوئے ہیں دودھ سوجی اور اینو تو آپ جرور انہیں ایک بار ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بگل میں جو گھنٹی ہیں اسے پریس کر کے آل کر دیجئے تاکہ آنے والی اسی طریقے کی میکرو ویو سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور کومنٹس جرور کریے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں